السلام علیکم کریٹیویٹ چینی بنوی اسلام قبل کر رہے ہیں یہ دیکھیں آج میں بنا رہا ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں جنجر پلانٹ کیسے گروہ کرتے ہیں بہت آسانی سے آپ کا جنجر پلانٹ گروہ ہو سکتا گھر میں تو موسم بھی ایسا ہے جس میں آپ گروہ کر سکتے ہیں تو میں نے یہ دیکھے جنجر پلانٹ گروہ کیا ہے اور یہ پچیس سب بھی دنوں میں یہ دیکھیں اس کا پلانٹ کیسے پیارا سا نکلے آپ کے گھر میں جنجر ہوگا اور جنجر یہ میرا پڑا پڑا نا دیکھیں سلوٹیں پڑ گئی ہیں اور یہ اب میں اس کو کٹوں گی نا تو وہ کچھ پنی جنجر نکلے گا وہ خراب ہو گیا جنجر اور اس کی جو ہے نا برس زیادہ نکل آئی ہیں پڑے پڑے اس کی برس بہت زیادہ نکل آئی ہیں تو میں اس کو نا زمین میں اب بودھوں گی یہ دیکھیں یہ گملا ہے میرا اور اس میں میں نا مٹی تھوڑا سی کھوڑ کے اس کو اچھی طرح سوفٹ کر کے مٹی کو اور اس میں میں نے اپنی کھار ڈالی ہوئی ہے جو میں نے کھار بنائی ہوئی ہے کمپوز گھر میں کمپوز بنائی ہوئی ہے وہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اور اس میں بہت جلدی گروہ کرتے ہیں یہ اب میں اس میں رکھوں گی اور اس کو پر یہ مٹی جو میں نے نکالی تھی اوپر ڈال دوں گی دوبارہ اور میرے جتے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے ویورز لائک کریں کومنٹ کریں یہ دیکھیں اب یہ اس کو حضرت اب یہ مٹی گیلی ہے تو ابھی میں اس کو پانی نہیں دے رہی میں تھوڑے بعد پانی دوں گی اس کو ہم نے گروہ کر لیا ہے یہاں پہ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے بھی گروہ کیا ہوا تھا یہ گملے میں تو یہاں پہ مٹی ہم نے اپنی ساری کر لیا ہے اب یہ بھی نکل آئے گا پچی چھ بیس دنوں میں یہ بھی پلانٹ نکل آئے گا اب میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اور گملے بھویا تھا یہ بھی جو ہے پلانٹ جو ہے یہ بھی نکل آیا ہے وہاں یہ پچیس چھبیس دنوں کے دنوں کے بعد نکل آیا ہے یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جنجر تو بہت ہی آسانی سے آپ جنجر کو پلانٹ کو گرو کر سکتے ہیں گھر میں اب یہ اتنے سے جنجر سے دیکھو کتے جنجر نکلتے ہیں نیچے سے یہ درک بہت ہی مزدار مجھے مچھا لگتا ہے ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے اور ویسے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اب یہ اگر گرو ہو گیا اور نیچے نکل آیا ہے یہ دیکھیں ایک اور برڈ نہیں کر رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سی تو جو اس کی ساری برڈ تھیں یہ بھی میں نے بھویا تھا تو اس کی بھی برڈ کافی تھی تو کیسی لگیا آپ کا میڈیا